تمسکار سواگت ہے آپ کا دیش کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک ٹی وی نائن میں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاپ نائن دنیا پر مہا یدھ کا سنکٹ بنا ہوا ہے یوکرین پر روس کے حملے کا خطرہ بنا ہوا ہے رکشہ وششنگیوں نے بتایا کہ سولہ فروری کو روس نے حملہ کیوں نہیں کیا روس بیلا روس سے لے کر بھومہ در ساگر تک بڑے یدھہ بیاس میں جھٹا ہے اور اس بیچ امریکہ اور جرمنی نے کہا کہ تناؤں کم کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ روس یوکرین کے بارڈر سے فوج واپس لے امریکہ نے کہا کہ روس کا سینہ کے واپسی کا دعوی جھوٹا ہے الٹے روس نے پچھلے کچھ دنوں میں تیناتی اور زیادہ بڑھا دی ہے روس اور یوکرین کے بیچ یدھ کے خطرے سے جڑی سبھی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن مہا یدھ کا سنکٹ کیا یوکرین پر روس کے حملے کی ڈیڈ لائن بدل گئی ہے رکشہ وششکیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کا خطرہ ٹلا نہیں ہے بیس فروری کو روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا سولہ فروری روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اب رکشہ وششکیوں نے کہا ہے کہ سولہ فروری کو حملے کی تاریخ روس نے دنیا کو بھٹکانے کے لیے پھیلائی تھی رکشہ وششکیوں کا کہنا ہے کہ 20 فروری کے بعد بیجنگ ونٹر اولمپکس کے ختم ہوتے ہی یوکرین پر روس کا عملہ ہو سکتا ہے یوکرین کے بارڈر سے فوج کی واپسی کے روسی دعوے کے وپری تامیرگا نے کہا ہے کہ روس نے پچھلے کچھ دنوں میں 7000 ٹروپ کی تیناتی بڑھا دی ہے ایک ٹروپ پر 15 سے 60 جوان ہوتے ہیں یوکرین کے بارڈر پر روس نے پہلے سے ہی 1.5 لاکھ سے زیادہ جوانوں کو تینات کر رکھا ہے اس کے علاوہ کریمیا اور بیلا روس میں بھی اس کی بھاری بھرکم فوج تینات ہے بریٹین نے بھی کہا ہے کہ روس نے سینے تیناتی اور پڑھا دی ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین بارڈر سے اس کے سینک واپس لوٹ رہے ہیں روسی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں اس کی بیالیس میں رائیفل ڈیویزن کے ساتھ ٹینک کریمیا پل پارکٹھے دکھ رہے ہیں حالانکہ روس کے اس دعوے کو ناٹو نے سیٹلائٹ ایمج کا حوالہ دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے بریٹین فرانس اور یوکرین نے بھی کہا ہے کہ بارڈر سے روسی سینکوں کے واپس لوٹنے کے کوئی ثبوت نہیں ہے انتراشتی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالا ساگر تٹ اور اوپک ٹریننگ ایریا میں روس کی سینہ تیناتی اب بھی بنی ہوئی ہے سیٹلائٹ تصویروں کی ذریعے اس میں دکھایا گیا ہے کہ کہاں کہاں روسی سینہ کے ٹینٹ اور ٹریننگ سینٹر بنائے گئے ہیں یہاں روس کی کئی آرٹلری بٹالین بھی اہم پوزیشن پر تینات ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ان دو علاقوں میں روس کی تیناتی کم ہونے کے بجائے پڑھی ہے یوکرین سنگٹ کو لے کر امریکی راشتپتی جو بائیڈن اور جرمنی کے چانستر اولارف شولج کے بیچ کل فون پر اہم بات چیت ہوئی دونوں نتاؤں نے اس بات پر سہمتی جتائی کی تناہو کم کرنے کے لیے روس کو پہلے بورڈر پر تینات اپنے سینکوں کو واپس اولانا ہوگا بائیڈن اور شولج نے کہا کہ ابھی تک روسی سینکوں کی واپسی کے کوئی سنکیت نہیں ملے ہیں یوکرین پر روسی حملے کا خطرہ بنا ہوا ہے یوکرین کی گھرابندی کے لیے بیلاروس میں روسی سینہ لگاتا یود اپیاس کرنے میں چھوٹی ہوئی ہے اس یود اپیاس میں روسی سینہ کی ٹینک بٹالیا نے حصہ لیا ریکستانی علاقے میں روسی سینہ نے اس یود اپیاس کے ذریعے دشمن کے ٹھکانوں کو دھوست کرنے کا اپیاس کیا پچھلے ایک مہینے میں روس نے بیلاروس میں 30 سے 40 سدہ جوانوں کی تناہتی کی ہوئی ہے روس کی حملے کی خطرے کی بیچ یوکرین بھی اپنی سینہ تیاریوں کو بجبوت کرنے میں چھوٹا ہے بارڈر پر روسی سینہ کی مومنٹ تیج ہوتی دکھ رہی ہے یوکرین کے راشپتی بلوڈی میر جلنسکی اپنی سینہ کی بیچ پہنچے جلنسکی نے بارڈر پر اپنی سینہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے یہاں تناہت کے سبھی جنگی ہتھیاروں کی بارے میں سینہ کی ادھیکاریوں سے جانکاری لی جلنسکی نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے انہوں نے کہا ہم اپنی رکشہ پوری طاقت سے کریں گے روس سمندر میں بھی ایکشن میں ہے امریکہ اور ناٹو کی چنونتی کو دیکھتے ہوئی روس کی نو سینہ بھومدی ساگر میں یودھ پیاس کر رہی ہے روسی نو سینہ نے اتی آدھونیک یودھ پوتوں کے ساتھ رکشہ منتری جنرل سرگیئی کے سابنے وارڈ ریل کی جنرل سرگیئی نے بھی اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا کچھ دن پہلے روس نے کالا ساگر میں بھی یودھ اپیاس کیا تھا امریکہ بھی پوروی یوروپ میں روسی سینہ کے پاس اپنے چار یودھ پوت تیناب کر چکا ہے یوکرین بورڈر پر روسی سینہ کے ایکشن میں پل پل آ رہے بدلاؤ کے بیچ امریکہ پوری طرح سے الٹ ہے امریکی فوج بھی یوکرین کی سیما کے قریب ایکٹیو ہے کل امریکی فوج کا UH-60M Black Hawk ہیلیکاپٹر رومانیا یوکرین کے بورڈر پر لینڈ ہوا اس ہیلیکاپٹر سے یہاں موجود کچھ جوانوں کو لے جائے گیا اُدھر یوکرین بورڈر سے 100 کلومیٹر دور پولینڈ کے ریجو ائرپورٹ سے بھی C-17 امریکی سینہ کا ملیٹری ٹرانسپورٹ ویمان نے اڑان بھری